آیت پڑھنی ہے آیت نمبر فیفٹی سیون جو آج ہم پڑھیں گے ہاں جی تو جب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا ہے پھر اگلی اللہ تعالیٰ ان کی قیفیت بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ اصل میں شام کے رہنے والے تھے ٹھیک ہے تو اگر آپ مطلب ہے مارڈرن ہسٹوری ان ممالک کی پڑھیں اور وہ اس میں تھوڑا سے جو ان کی جو خراخیائی ہوتی جی اس وقت کہ شام میں مصر وغیرہ بھی داخل تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب اٹھاریونی سی صدی میں مصر میں شام داخل تھا تو یہ علاقے ایک دوسرے میں شامل ہوتے رہے اور علیدہ بھی ہوتے رہے لیکن اس وقت جو شام تھا وہ بنی اسرائیل اس شام کے ملک میں رہتے تھے ٹھیک ہے تو یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ پھر مصر چلے گئے تھے اور ایک بڑی طاقتوار قوم تھی جس کو امالکہ کہا جاتا ہے امالکہ انہوں نے پھر شام پہ قبضہ کر لیا ٹھیک ہے ان کا جو ملک تھا اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ان کے جانے کے بعد ہاں جی تو یہ جب دوبارہ واپس لوٹ کر آئے تو انہیں اللہ نے حکم دیا کہ یہ جو امالکہ غیر مسلم قوم تھی نان مسلم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نہیں تھے وہ کافر تھے تو اللہ نے انہوں نے حکم دیا کہ تم ان سے جہاد کر کہ اپنا وطن جو ہے نا آزاد کراؤ تو پھر تمہیں عزت اور کی زندگی تب ملے گی جب تم ان سے جو ملک تم چھوڑ گئے تھے اس کو دوبارہ واپس لے لو تو ان لوگوں نے جہاد سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کی سزا میں پھر چالیس سال تک یہ ایک سہرہ تھا جس کو تیہ کرنے تیہ بہت بڑا سہرہ ہے ٹھیک ہے دنیا کے بڑے سہرہوں میں سے ایک سہرہ ہے ٹھیک ہے اس میں یہ پھرتے رہے یعنی اس میں یہ جن سے راستہ بھول گئے ٹھیک ہے اور کئی سالوں تک یہ اس میں جو نظلیل ہوتے رہے تو اس حالت میں بھی اب ایک طرف ان پر عذاب نازل ہو رہا تھا لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ ادھر بھی ان پر مطلب ہے اپنا کرم اور مربانی فرما رہا تھا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میدان تیہ میں جب یہ مطلب بٹھا گئے تھے تو جو اللہ نے اس دوران بھی ان پر اعنامات کی انہوں کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے سہرہ میں بڑی سخت ہوتی ہے گرمی کی بہت شدت ہوتی ہے تو اب بھی سہرہ میں مطلب جو مصر میں جو سہرہ ہے اس میں تقریبا سیونٹی فائیو سے ایٹی سینٹی گریٹ کا در جارہ رہ جاتا ہے تو دوب سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا تاکہ کہیں مار نہ جائیں پانی کے چشمیں با دیئے من و سلوہ ان کی خوراک کے لئے مئیہ کیا یہ جو بنی اسرائی پر من و سلوہ نازل ہوئے یہ اس سہرہ میں نازل ہوئے جی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مطلب سکون کے لئے اس میدان اس سہرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مطلب ہے سرسبز وادی اطاع فرما دی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی مطلب ہے یاد دلایا کہ تمہیں توبہ کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ساری انعامات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ باتیں یاد دلائی ہیں ٹھیک ہے تو اب من و سلوہ کیا چیز تھی یہ بڑی مطلب ہے انٹرسٹنگ بات ہے ٹھیک ہے یہ من و سلوہ اگر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی من و سلوہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو من کہتے ہیں ایک قدرتی شکر ہوتی ہے شکر ٹھیک ہے جو ایک بیوٹی ہوتی ہے انہیں جس کو اونٹ کٹارہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے کانٹوں پر یہ شبنم کی طرح گر کر جم جاتی ہے جس طرح شبنم نہیں ہوتی جس کو مجابی میں تریڑ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور سلوہ سلوہ بٹیر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وادی جو جس میں یہ گم ہو گئے تھے وادی سینہ میں سلوہ ادھر بہت ہوتا ہے سلوہ بٹیر وغیرہ ٹھیک ہے سہرائی علاقوں میں بٹیر بہت ہوتے ہیں ہمارے علاقہ سہرائی ہے جدر ہم رہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی پادوں کے درمیان میں بہت بڑا سہرائی علاقہ ہے تو در بٹیر بہت ہوتے ہیں ہم لوگ سینکڑوں کے ساتھ سے جو شوقین لوگ ہوتے ہیں میں تو ان کا شوق نہیں رہتا لیکن وہ بٹیر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لئے بٹیر کا ادھر اللہ تعالیٰ نے وہ پیجے ٹھیک ہے تو اب یہ رزق مطلب اتنی خوبصورت شکر یہ بٹیر ان کو بغیر محنت کی ملتا تھا ٹھیک ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو من فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر عسان فرمایا ٹھیک ہے اور اب وہ بٹیر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر مطلب محیعہ کر دیئے تھے کہ وہ آسانی شکار کر ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کے ذریعے پر عسان کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آیت ہم نے پڑھنی ہے اس میں ان دو چیزوں جو کر رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جون جو ہم پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہماری جو اس کی جو انٹرسٹنگ ہے نا اس میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا جو بڑی آگے اس کی تفسر ہم نے لوگوں کی بیان کی اس میں ہمارے لئے درستیبرت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کو عذاب میں بھی مبتلا کیا پھر بھی اس نے کہا کہ میرے بندے ہیں کئی مرگ نہ جائیں اوپر بادلوں کا سایہ بھی رکھا آتھانے کے لئے سامان بھی رکھا ٹھیک ہے تو وہ کسی بھی آلت میں اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے لیکن بندے ہوتے ہیں جو اس کو چھوڑ کر بڑھت جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یاد بھی نہیں کرتے تو اب ہم اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں یہ آیت نمبر ستاونے ایفی سیون فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَةِ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا قُلُوبِنْ تَيِّبَاتِ مَا رَقْنَاكُمْ جی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَةِ کلو کھاؤ من تیبات پاکیزہ چیزوں میں سے مار ازکناکم جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں وما ظلمونا ولیکن کانو انفس ہم یظلمون وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی ولیکن بلکہ کانو انفس ہم یظلمون وہ اپنے آپ پر ہی زیادتی کر رہے تھے جو انہوں نے اللہ کے آپ کا مات کی نا فرمانے کی انہوں نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے آپ کو بھی وہ نقصام جا رہے تھے تو فرمایا اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادلوں کا اور اتارا تم پر من اور سلوہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ اپنی جانوں پر زیادتی سرتے رہتے تھے یہ اس آیت کی ٹرانسلیشن ہے جی ٹھیک ہوگیا اب اس کے مطالق قویسن ہے تو آپ پوچھ سکتا ہے نہیں کوئی قویسن نہیں ہے ایک قویسن تھا جی یہ جب سہرہ میں گم ہو گئی ہے بٹک دے جی اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹکا دیا تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے جی وہ ان کے ساتھ تھے ان کی یہ قوم تھی وہ ان کے ساتھ ہی رہے ہیں تو انہی کی برکت سے ان پر یہ نوازشات بھی ہو رہی تھی وہ تو اس قابل نہیں تھے کہ اللہ ان کو عذاب بھی دے رہا ہے اور ان کو پھر کھانے کے لئے بٹیر بھی دے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت ہی تھی کہ ان پر عذاب بھی نازل ہو رہا تھا یہ بھول اور بٹک بھی جائے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ان کو زندہ بھی رکھا ہوا تھا یہ سب انہی کے وجہ سے تھا اور اسی لئے اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اشارت فرمایا تھا کہ اللہ تعالی جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ تعالی ان کافروں پر بھی عذاب نازل نہیں کرے گا یعنی آپ کی وجہ سے اللہ انہیں عذاب سے دوچار نہیں کرے گا کیونکہ آپ ہیں یہ آپ کی شنان کے خلاف ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اللہ ان پر اپنی مرسے اور ناراضگی کے ظاہر فرما ہے جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے بعد عذاب آنا معمول ہوگا لیکن لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک کی امت وانک وجہ سے آم پر عذاب نہیں آئے گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ نبی پاہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری دور میں مختلف عذاب سے میری امت دوچار ہوگی لوگوں کو شکلیں بھی انسانوں سے بندر اور سور بنا دی جائیں گی شکلوں کو مسخ کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ زمین میں دھنسا بھی دیا جائے گا مختلف قسم کے عذاب آئیں گے لیکن ہماری اقصریت اس کا الفہمی میں ہے کہ عذاب نہیں آئے یہ بات نہیں ہے ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے حصول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین پر عمل کریں اس کے علاوہ اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے یہ کرونا بھی عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا جی بلکل عذاب ہے جی بلکل عذاب ہے اس نے انسانیت کو جنجوڑ کر رکھتی اس نے لوگوں کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا کہ تم آجز ہو بے باس ہو تم یہ نہ سمجھو ہم چاند پر پہنچ گیا ہم نے ترقی کر لیا ہے تم اللہ سے بنا دو گئے نہیں اللہ تمہیں چاہے تو ایسی چیز سے بھی موت دے گا جس کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے جس کو دیکھنے کے لئے بھی تمہیں مائکروسکوپ کی ضرورت پڑے گی پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے سکتا ہے جس کو دیکھنے کے لئے 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 جس کو دیکھنے کے لئے